بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج میں نے بات کرنی تھی البرکہ ہولڈنگ کے اوپر ٹریلین کوائن کے اوپر کہ وہ جس طرح کی لوٹ مار کر رہے ہیں اور ان کے وہ جواد عباسی صاحب ہوگے یا زریف ہوگے یا دیگر ان کے وہ جالی شہزادے ہوگے جنہوں نے ایک لوٹ بار کا بزار گرم کر رکھا ہے اس حوالے سے پروگرام کرنا تھا لیکن اسی دوران ہماری ٹیم کے ہاتھوں ایک اور چیز لگی کہ پاکستان کے اندر اب جو پونزی سکیم کے تحت چلنے والی ویب سائٹ ہے یا کمپنی ہے وہ کیسے کیسے فراد کر رہی ہیں میں نے کہا وہ ایک نئی کمپنی مارز وجود میں یہ تھوڑا سا اس کے مطلق آپ ہم روشنی ڈال لیں کیونکہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی عوام جہاں پہ معصوم ہے وہیں پہ لالچی بھی ہے اور جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نوصر باز بھوکھا نہیں مرے گا آج اس کمپنی کے اوپر میں نے روشنی ڈالنی ہے اس کمپنی کا نام ہے وائے بی سی او یعنی کے یور برائٹ کیریئر اپرچونٹی یہ کمپنی اس کے جو سی او ہیں سید فیصل شاہ صاحب ہیں اس حوالے سے انہوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیس گارڈن ایک ہاؤزنگ سسائٹی یہ لا رہے ہیں پیس گارڈن اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کے پاس زمین ہے لیکن ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ پیس گارڈن غیر قانونی ہے وہ پہاڑوں کے درمیان میں ہیں کہیں پہ بھی ان کے پاس این او سی نہیں ہے وہ خواہ پنڈی کا ہو خواہ وہ فتح جنگ کا ہو خواہ اٹک کہو لیکن ابھی تک ان کو این او سی نہیں ملا اچھا یہ لوگ گیم کس طرح ڈال رہے ہیں یہ بڑے ہی ایک دلچسپ صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ آپ پلات پرچیز کریں فوری آپ کو انتقال بھی دیں گے قبضہ بھی دیں گے لیکن اگر آپ پوری پیمنٹ کریں گے تو ہم آپ کو چوبیس ماہ دو سال تک چار سے سات فیصد اس زمین کا رینٹ دیں گے یہ ایک سوال ہے جو حضم نہیں ہو رہا کہ کون سی ایسی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے کہ جو کہتی ہے تھی آپ پلات بھی لیں اور پھر اس پلات کا رینٹل بھی ہم آپ کو پے کریں گے لیکن وہاں پہ جو لوگ انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ ذرا وہاں پہ جو اطراف میں جو اور غیر قرونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان سے پوچھ لیجے گا کہ یہاں پانچ مرلے کا پلات ہے اس کی قیمت ہے سولہ لاکھ رویہ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص جو سولہ لاکھ رویہ پے کرتا ہے تو پیس گارڈن والے یا وای بی سی او والے یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہر ماہ دو سال تک اس کو چار سے سات فیصد تک منافع دیں گے یعنی کہ رینٹل دیں گے اب یہ پونزی سکیم ہوگی کہ آپ پوری رقم پے کریں گے اس کے بعد وہ آپ کو منافع دیں گے یا آپ کو رینٹ دیں گے اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو پلات لیتا ہے اور آپ اس کو رینٹ دیں یہ بسکلی جو وہاں پہ پلات کی ویلیو ہے چار پانچ لاکھ رپیہ اس کو یہ ڈبل سے ٹرپل کر کے وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں تاکہ عوام کا پیسہ عوام کو ملتا رہے اور عوام خوش بھی ہوتے رہے لیکن اس حوالے سے جب ہماری زل انظامیہ حکام سے بات بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پیس گارڈن بھی غیر کنونی ہاؤزنگ سوائٹی ہے ان کے پاس ایسا کوئی نو سی نہیں ہے کیونکہ یہ پہاڑوں کے درمیان میں ہے اور ایک طرف ان کے فضائیہ اب ہاؤزنگ سوائٹی ہے دوسری جانبی ایک اور ہاؤزنگ سوائٹیز آ رہی ہے لیکن یہاں پہ سب سے جو اہم سوال ہے کہ یہ دیکھنے کے جو پونزی سکیم کتے چلنے والی ویب سائٹ ہوتی ہے کمپنی ان کے دماغ کیسے کیسے کام کرتے ہیں اس حوالے سے ہم نے کوشش بھی کی ہے کہ سید فیصل شاہ جو وائے بی سیو یعنی کہ یور برائٹ کیریئر آپرچونٹی کے جو چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہے سید فیصل شاہ ان سے موقف جان سکے لیکن ان سے رابطہ نہ ہو سکا اس حوالے سے وائے بی سیو والے اگر ہم اپنے موقف سے آگاہ کریں گے تو ہم ان کا موقف بھی چلائیں گے لیکن سوال صرف ایک پیدا ہوتا ہے نہ آپ کے پاس اتنی لینڈ جتنی آپ دعویٰ کر رہے ہیں اور پھر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے سے پلات لیں فل قیمت ادا کریں تو اس کے بعد ہم آپ کو دو سال تک اس زمین کا کرایا دیں گے یہ کیسے ممکن ہے یہ ممکن صرف اسی صورت ہے کہ جہاں پہ تین لاکھ روپے کا پلات ہے اس کو تین گناہ کر کے وہ سیل آؤٹ کریں گے اور آپ کے پیسے آپ کو واپس ملتے رہیں گے اور آپ خوش ہوتے رہیں گے لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ سید فیصل شاہ صاحب بھی ایک پونزی سکیمی چلا رہے ہیں اور ان کا بھی کام ہی ہے کہ عوام کو پیسہ ڈبل کر کے دے رہے ہیں جسنا سونا لاکھ کا پلات بتایا جا رہا ہے اور اگر صرف چار فیصد پر منت لائنگ لگائیں تو یہ تقریباً چونسٹھ ہزار پیا بنتا ہے اور اگر سات فیصد لگائیں تو آپ خود اندازہ لگانے کے کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنا زیادہ رنٹ نکال کے آپ کو دیں گے یہ بھی صرف عوام کے ساتھ ایک لوٹ مارکہ بزار گرم ہو رہا ہے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ